موسیقی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی محمد وعلى اہل بیت التیبین التاہرین قال اللہ تبارک اللہ وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتظرو اننا منتظرون سامین اکرام سب سے پہلے تو آپ سب کو ربزان کی ان بابرکت ساتھوں میں ایک مرتبہ دوبارہ قدم رکھنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین محترم جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں رکھا یہ وہی آیت ہے کہ جس کو جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ نے اپنے خطبہ فدق کے آخر میں نقل کیا تھا جب بی بی ناؤنمید ہو گئی تو اس کے بعد بی بی نے مخاطب ہو کر کہا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں یہ کس چیز کا انتظار تھا یہ کس کا انتظار تھا کہ جو کربلا سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی کر رہی تھی جو رسول احمد بھی کر رہے تھے جو علی مرتضی بھی کر رہے تھے جو حسین سید الشہدہ بھی کر رہے تھے یہ کوئی اور انتظار نہیں یہ اس ہستی کا انتظار تھا یہ اس ذات والا مقام کا انتظار تھا کہ جس کے منتظرین آج ہم سب موجود ہیں ناظرین محترم انتظار تیاری کا نام ہے انتظار آمادگی کا نام ہے انتظار ازتراب کا نام ہے انتظار انقلاب کا نام ہے خود کو تیار کیجئے اس آخری حجت کے لیے خود کو آمادہ کیجئے اس آخری حجت کے لیے کیونکہ وہ آپ کی منتظر ہے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں تم مجھ سے غافل ہو اور جس دن یہ غفلت ختم ہوگی اس دن یقیناً زمانے کا امام سہود کر جائے گا عزیزان محترم انتظار انتظار کے معنی کیا ہے انتظار اس شدد کا نام ہے اس آزمائش کا نام ہے جو انسان اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے وہ آزمائش جو ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے اٹھاتا ہے کہ میرا محبوب کب لوٹ کرائے گا میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل کیوں ہے میرا محبوب کچھ نظر کیوں نہیں آتا اور ہمارا زمانے کا امام اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا بہت وہ موجود ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں اور حفا بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا اور یقین جانئے ہیں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد تبیت منطلب ہو گئی میری ایک عارف کے پاس ایک عالم دین آئے اور انہوں نے کہا میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں بہت بڑا عاشق ہوں زمانے کے امام کا تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وہ وظیفہ انجام دوں تو زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے عارف نے کہا بلکل وظیفہ موجود ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پر عمل کیجئے زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی کہا کیا کروں کہا دو دن تک بھوکے پیاسے رہو اب انہوں نے عمل کیا دو دن تک بھوکے پیاسے رہے دو دن کی بھوکو پیاس برداشت کرنے کے بعد جب یہ سوئے کہ ان کی خواب میں عجیب منظر تھا ان کی خواب میں جگہ پانی کا چشمہ بہ رہا تھا انواع و اقسام کے کھانے ان کو دکھائی دے رہے تھے کہیں پھل دکھائی دے رہے تھے کہیں دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی تھی اور ان تمام تر چیزوں کو یہ دیکھ کر اپنی خواب سے بیدار ہوئے جب ہی بیدار ہوئے ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آریف کی بارگاہ میں گئے اپنے استاد کی بارگاہ میں گئے کہا ماجرہ یہ ہوا کہ ایک شب میں سویا اور پانی کے چشمے انواع و اقسام کے کھانے نظر آئے تو اس کی کیا تابیر ہے ایک مرتبہ آریف رونے لگے کہا آریف نے کہا کہ دیکھو یہی شدت جو بھوک و پیاس کے بعد تمہیں پانی اور کھانے کی تھی اگر اسی شدت کے ساتھ تم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہوتے نا تو آج کی شب تمہارے زمانے کا امام تم سے ملنے آتا آج کی شب تمہارا زمانے کا امام ہوتا تمہاری نظروں کے سامنے لیکن شدت نہیں تھی انتظار میں وہ شدت نہیں تھی امام تنہا ہے حضیدہ نے محترم ناظرین اکرام امام تنہا ہے امام آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تنہا ہیں مغرب میں ایک خاتون تھی اور اس کی عمر دنیا میں سب سے زیادہ تھی ایک سو پچاس سال عمر گزارتی ایک سو پچاس سال عمر گزارنے کے بعد اس کا جو ہے نام گھنیز بک ایک آف ورڈ ڈیکارڈ میں شامل ہو گیا اس کے بعد میڈیا والے اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی بتائیے ایک سو پچاس سال آپ نے عمر گزار لی تو آپ تو بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں گی آپ کو دنیا میں بہت شہرت بھی مل گئی اس وجہ سے تو اس خاتون نے عجیب جملہ کہا وہ رونے لگی اور اس نے کہا دیکھئے میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں وہ سب محبت کرنے والے رشتے وہ میرے بھائی وہ میری بہنیں وہ میری ماں وہ میرا باپ میرے پاس اب کچھ نہیں گا میں تنہا ہوں میں اس دنیا سے میں اس زندگی سے چھکارا چاہتی ہوں عزیزہ نے محترم زمانے کا امام بھی تنہا ہے اور اس کی تنہائی کو صرف آپ ختم کر سکتے ہیں اس کی تنہائی کو ہم ختم کر سکتے ہیں وہ تنہا ہے پردہ غیبت میں ہے اور تنہا ہے اگر زمانے کے امام کا مقاہصہ کیا جائے تو میرے خیال میں امام کا سب سے مشہور لگا منتقم خون حسین ہے کہ امام زمانہ نے خون حسین کا بدلہ لینا ہے خون حسین کا بدلہ امام نے لینا ہے تو اب جو خون حسین کا بدلہ میرے مولا اور آقا نے لینا ہے تو مولا کے اوپر یہ کرز ہے مولا نے اس کرز کو اتاکنا ہے اگر کربلا کے ساتھ آج کے دور کا ہم مقاہصہ کریں کیونکہ ابھی حسین کے بیٹے زمانے کے حسین امام زمانہ حضرت امام مہدی جلاللہ تعالیٰ و شریف نے وہی انقلاب برپا کرنا ہے جس کی بنیاد فاطمہ ظاہرہ نے رکھی تھی اور اس ولایت کو لے کے ہلی چلے اور اس کے بعد امام حسین کی طرف منتقل ہوئے اور پھر بالا اماموں کے بعد آج یہ علم زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے تو میرے خیال میں ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں کربلا کے پہلے شہید اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو مستند کتابیں ہیں تو کربلا کی تحریک کے پہلے شہید جو ہیں وہ حضرت سلمان ہیں جن کو امام نے اپنا صفیر بنا کے بسرہ کی جانب بھیجا تھا دو صفیر امام نے بھیجے تھے مسلم کو کوفہ کی طرف بھیجا اور سلمان کو بسرہ کی جانب بھیجا یہ پہلے شہید ہیں کربلا کے واقعے کے اور وہاں پہ تین کردار ہمیں ملے بسرہ میں تین کردار تھے اور وہی تین کردار آج میں موجود تھے وہ کون سے تین کردار تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں خود کو تلاش کیجئے ان تین کرداروں میں کیونکہ ہم بھی ان تین کرداروں میں سے ایک ہیں حضرت سلمان جب خط لے کر پہنچے ہیں بسرہ میں تو بسرہ میں جو معززین تھے ان کے پاس گئے تین نام ہمیں تاریخ میں جو ہے ملتے ہیں اور یہی تین میرے خیال میں کردار ہیں بسرہ کے جن میں ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے جب حضرت سلمان گئے ہیں ایک häufار ہے جزیز ابن مسعود کے پاس تو جزیز ابن مسعود اسی وقت ایک مرتبہ دیکھا کے امام حسین کا صفیر آیا ہے ایک داوت links دے رہا ہے ایک مرتبہ انہوں نے قبیلوں کو جمع کیا بنو تمیم کو جمع کیا بنو ہنزلا clamp coopia بنی نصر کو جمع کیا ان تمام طرح قبیل linحی انہوں نے سب کو داوت دی کہ امام نے ہمیں پکارا ہے کچھ قبیلوں نے صحامی بھری کے ہم ساتھ دیں گے تیاری کریں گے کچھ نے کہا نہیں ہم تیاری نہیں کریں گے ہم نہیں جا سکتے ہماری جو ہے آپ کے ساتھ جانا مشروط ہے ہم ابھی اپنے قبیلوں میں جا کے بات کریں گے تو یزید بن مسعود جو ہے انہوں نے تیاری میں وقت لگا دیا یہاں میں ایک جملہ کہوں گا تیاری کی لیکن تیاری میں وقت لگا دیا امام کو وقت پر لبیٹ چاہیے عزیدہ رہ محترم امام کو دیر سے لبیٹ نہیں چاہیے بلکل اسی طریقے سے کہ جیسے جب ازان ہوتی ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھئے یہ آپ کی ٹریننگ کی جا رہی ہے یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے اول وقت میں نماز کو انجام دینا آپ کے زمانے کی امامی نصرت سے مربوط ہے کیونکہ آج اگر آپ اللہ اکبر کی پہلی صدا پہ مسلح عبادت پہ ہوتے ہیں تو کل جب آپ کے زمانے کا امام آپ کو پکارے گا تو آپ شمشیر لیے امام کی سفت میں کھڑے ہوں گے تیر نہیں کیجئے اول وقت نماز اس کی تیاری ہے یزید بن مسعود ددہر کر دی اور یزید بن مسعود جب تیاری کر لی شمشیریں نکال لی سب کچھ کر لیا بہت سارے کمیروں کو جمع کر لیا اور اس کے بعد جب رخت سفر باندھا تو خبر ملی تو حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا گیا یہ ایک کردار وقت پر لبیگ کہیے زمانے کے امام کو دوسرا کردار عزیز آنِ گرامی اکدر دوسرا کردار ہے منظر بن جاروت کا منظر بن جاروت کا جو کردار ہے یہ بہت عجیب کردار ہے اور اس میں ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے یہ وہ خواست ہیں جو خواست بے بصیرت تھے امام کا سپاہی امام کا مسلم امام کا سلمان امام کا سخیر جب منظر بن جاروت کے پاس آیا اور امام کا خط دیا تو ایک مرتبہ منظر بن جاروت نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے ابن زیاد نے مجھے یہ خط بچوایا ہو تاکہ وہ یہ معلوم لگا سکے کہ کیا میں امام کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں این اسی وقت اس نے جب دیکھا کہ حضرت سلمان خط لے کر آئے امام حسین کا حضرت سلمان کو لیا اور ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا ابن زیاد کے دربار میں جو ہی گیا کہا دیکھئے یہ امام حسین کی جانب سے خط لے کر آئے ہیں چاہنے والا تھا امام کا لیکن بے بصیرت تھا امام کے خط کو نہیں پہچانا اور جب یہ لے کر گیا تو ابن زیاد نے حکم دیا سلمان کے سر تن سے جوزہ کر دیا جائے یہ بے بصیرت تھا خود کو تلاش کیجئے ان بسرہ کے کرداروں میں کیونکہ تبارہ کربلا بپا ہونے والی ہے تیسرا کردار تیسرا کردار ہے یزید بن نبیت کا اور یہ ان کرداروں میں سے ہے جو ہمیں بننا ہے یزید بن نبیت کے پاس جو ہی امام کا سفیر آیا اور امام کے سفیر نے دعوت دی وہ اپنے گھر گئے بہت سے لیٹے تھے کہا میں حسین کی آواز پر لبیت کہنے کے لیے نکل رہا ہوں اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں میرے ساتھ آ جائے جس کو نہیں آنا وہ نہ آئے یزید بن نبیت کے کہنا تھے کہ دو بیٹوں نے لبیت کا کہا بابا ہاں آکے ساتھ چلیں گے باکیا نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے ہمیں تو ڈر لگتا ہے حاکم وقت سے اور یزید بن نبیت کے ساتھ یہ دو بیٹے کربلا کی جانب روانہ ہو گئے اب آپ دیکھئے کہ ایک بہت بڑے عارف کا بہت خوبصورت جملہ ہے ان سے کسی نے کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے عارف نے کہا دیکھئے ایسے نہ بنیے کہ آپ کو امام کو ملنے جانا پڑے بلکہ آپ خود کو ایسا بنا لیجئے کہ امام آپ کی زیارت کے لئے آئے یزید بن نبیت بھی انہیں افراد میں سے تھے یزید بن نبیت ایک مرتبہ کھوڑا دھوڑاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ امام کے کافلے کی جانب روانہ ہوئے جب امام کے کافلے کی جانب روانہ ہوئے تو اس وقت امام اپتح کے مقام پہ پہنچ چپے دے اور امام اپنا احلام حج توڑ کر کے اپتح کے مقام پہ تھے لیکن امام نے جب یزید بن نبیت کے آنے کی خبر سنی تو ایک مرتبہ امام اپتح کے مقام پہ کافلے والوں کو روک کے واپس مکہ چلے گئے اور امام کا جو گھر تھا مکہ میں امام وہاں موجود تھے یزید بن نبیت پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام کو دیکھا امام استقبال کے لئے آئے ہوئے ہیں عزیزہ نے محترم زمانے کے امام کے لئے خود کو ایسا بنائی ہے یزید بن نبیت پہ سوال آئی ہے کہ زمانے کا امام آپ کے استقبال کے لئے آئے حسین استقبال کر رہے ہیں اب تحصے واپس آئے ہیں مکہ میں آئے ہیں اور مکہ میں اپنے گھر میں استقبال کیا یزید بن نبیت کا بیٹوں کا اور اس کے بعد امام ان کو لے کے اپتح کی تعلیم چلے اور اس کے بعد یہ وہ تین افراد تھے جو امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے تو عزیزہ نے محترم ایسے صحابیوں کی طرح بنیئے کہ امام آپ کی عرضو کریں امام آپ کو چاہیں امام آپ کے لئے زیارت کے لئے آئیں اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا دعا خدا بند عالم کے حضور کہ خدایہ ہمیں معرفت امام زمان سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دنیا بہت ظلم سے بھر چکی ہے خدایہ اپنی آخری حجت کو بھیج دے اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شامل فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ فی امان اللہ